ہلو گائز اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خرید سے منگے تو آج کی اس ویڈیو میں مطلب زیادہ تو مطلب یہی ہے ناک آپ لوگوں کو ناک دیکھنے کو ملیں گے کل دیکھنے کو نہیں ملیں گے ناک ہی دیکھنے کو ملیں کیونکہ فریکر جو ہوتا ہے سالٹر ہوتا ہے وہ تو ناک نکال سکتا ہے لیکن جو سنائپر ہوتا ہے وہ مطلب ایک کونہ دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا کہیں سے بہن کی آنک بندے کا ہیڈ نظر آجائے کیونکہ جو سنائپر ہوتا ہے وہ موصلی ناک ہی نکالتا ہے کنفرم اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر وہ ہاؤسز میں ہی ناک کرتا ہے یا ایسی جگہ پر ناک کرتا ہے جہاں سے ہیڈ دیکھتا ہے یہ ہمارا پی سی بی کو فائنلز کا میچ ہو رہے ہیں تو اس میں آپ ان کو اوم مل گئی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے اے ڈیوی ایم کا تو پھر بھائی تباہی ہے وہ بھائی جو جس کے آت چڑھ جائے اور سپیشلی ان ٹورنمنٹس میں یا کسی مطلب ٹورنمنٹ رون سکرمز بیرا میں تو اوم چڑھ جائے نا بھائی کیا بھائی مزہ آتا ہے چلے گائز بغیر میں ٹائم زیادہ نہیں کرتا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیٹس کو تو سب سے پہلے ہم نے ایسی کیا لوٹ ویڈا کی جہاں پر اپنا ڈراؤ پر ہوتا ہوتا ہے ہم نے آرام سے لوٹ کی اور اپنا گاڑیوں میں نکل پڑے ہمیں مل گئی فلیئر ہم نے کہا چلو بھائی لیٹس کو روٹیشن پکڑ دیں کیونکہ زون سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارا ہمارا موصلی ہوتا ہے کہ بھائی یار زون مطلب روٹیشن پکڑ ہی لیں تو وہ بہتر ہے کیونکہ ایڈ دی آنڈ نکلنے کا بھی ایڈوانٹیج ہے میں آپ کو ایک علیدہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ زون کی روٹیشن دو طرح سے ہوتی ہے ایک فرس ٹائم نکلنا اور ایک لیٹ جو زون سٹارٹ ہوتا ہے اب نکلتا ہے یہ دو ٹائپس کی روٹیشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کس ٹائم نکلنا اور کون سی روٹیشن لینی ہے وہ میں آپ لوگوں کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ہم نے اب زون میں روٹیشن پکڑی اور اب ہم جو روٹیشن پہ ہوتا ہے اس سے آگے دیکھنا چاہیے کہ موسٹی روڈ پر جاننا چاہیے وہ میں لیفٹ پہ فائرنگ آئی میں نے ٹیم کو کال دی کہ لیفٹ پہ فائرنگ آئی اب آگے روٹیشن پہ میں آئی تھا مشکل اگلے والے گئی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پوری ٹیم پہ ہوتا ہے اب جہاں مارک تھا میں وہاں جا رہا ہے میں یہاں رکنے والا تھا لیفٹ سے مجھے مومنٹ آئی میں نے پھر بتایا پھر میں نے مارک دیا بھئی یہاں پر بندے ہیں اور وہی پھر سارے انہوں نے پچھلی روٹیشن رائٹ لے لیا اور یہاں دیکھو میں یہاں دیکھو میں ادھر رائٹ ہو رہا تھا میرا گلتی پھر اگلیٹ پرس ہو گیا اور یہاں سے بہت ٹائم مجھے لگ گیا لیکن پچھ گئے زہری سے بہت اگلہ وہ ریپر آگے چلا گیا پھر ہم ان گھروں پہ ہم نے دیکھا میں سائیڈ سے گزار رہا تھا لیکن فل کلیر مجھے لگے پھر ہم نے در ان گھروں پہ ہولڈ کر لیا تو اب ٹائم آگیا بھائی اوم لینے کا تو فلیر تو منگالی فائنلی ایٹ ایکس اوم بھائی بیسٹ کمبینیشن بھائی اوم مل گیا اب یہاں پر مجھے فائرنگ کی آواز ہی میں بندہ سپورٹ کر رہا تھا مجھے بندہ نظر آیا اب پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ کاؤتے ہیں اس نے دوسری فائر دیا میں نے اوم کا شارٹ دیا اسے یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ تھوڑا سا بھی اوپن میں ہو تو کنفرم بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کور میں چلا گیا تھا میرے یہ اوم سے ناک ہو گیا اس لئے اپنے کل کے چکر میں خود شارٹ نہ مارو اپنے ٹیم ایٹ کو بتاؤ ہاں بھائی یہاں بندہ ہے جتنی وہ ہیلپ کر سکتا ہے یہ تو اور ہی اچھا ہوتا ہے سنائپر کا کام ہوتا ہے بھائی ہیڈ بس کسی کے ہیڈ دیکھو ایزی ہو جو کام سنائپنگ یار تم لوگ اپنی لوکیشن نہ دو ہمیشہ سنائپر کو جو شارٹ ہوتا ہے وہ سرپرائز شارٹ ہوتا ہے کبھی بھی مطلب وہ بھی تمہیں مار رہے تو مارک سے پٹا کے ایک تم مارو ایک وہ مارے ایک تم مارو ایک موپرہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کنفرم شارٹ دو بھائی ایک کنفرم شارٹ اب یہاں فائرنگ ہو رہی تھی میں نے دیکھا ایزی میں نے کیا ہیڈ ڈیا ایک ہڈ پتا چلنا چاہیے بھائی اوم کی شارٹ پڑی ہے پتا چلنا چاہیے اگلے گوام بھائی ادھر اوم والا بندہ بیٹھا ہوئے کیونکہ اس طرح پٹا کاب مارو گے ایک رینڈم ایسے مارو گے اس طرح فائدہ نہیں ہے جو مارنا ہے شارٹ کنفرم شارٹ مارنا ہے چلو ایک کوئی مس ہوگے وہ الہتہ بات ہے لیکن موسلی گو فار ہیڈ نہ کہ باڈی باڈی بہت کم جب امرجنسی ہو کوئی مطلب بہت کام اب مجھے یہاں اوپر سے فائر ہے اب اس نے مجھے سپاٹ کر لیا تھا اب مجھے یہاں پر اوپر سے فائر ہے جو سنائپر ہوتا ہے نا بھائی اس کو بہت آرام سے کام ایزی ہو کر چھوٹی سی لوکیشن سے دیکھنا پڑتا ہے بھائی کہیں سے مجھے مجھے مل جائے میں نے یہاں پر بہت سپاٹ کیا مجھے یہاں پر بندہ نہیں نظرہ پھر مجھے یہاں میں ایزی بلکل ہو گیا مجھے پتا تھا یہاں سے شارٹ ہے وہ مجھے بلکل اس کی باڈی نظرہ لیکن میرا آئی ڈیا اتنا تھا کہ اس کی باڈی یہ ہے تو ہیڈ اس کا اتنا اوپر ہوگا مطلب یہ باڈی یہ اوپر میں نے تھوڑا سا مارا اور اس کو ریڈ کراس ہیڈ لاگ گیا مطلب یہ اب لوگوں کو دینے جو ایزی ہو کر اگلے کو تو نہیں پتا تھا اس کے پاس ادھر اوم ہے وہ تو بڑے آرام سے ہیڈ نکالتا ہے بھائی میرے پاس سکان انٹی ایٹ ہے لیک لیکن اگلے کو ایسا سرپرائز دیا وہ مجھے نہیں لگتا بھائی اگلا جو پلیئر اگین ہیڈ نکالے گا کیونکہ آپ لوگ ایسے اس کا اوم کا شارٹ پڑتا ہے وہ ایک دل پہ جا لگتا ہے بھائی خیدہ جھٹکا لگتا ہے دل پہ اس لئے ایک شارٹ دو پراپر شارٹ دو کبھی اگلا بندہ نہیں سہر نکالے گا اگر اگلے کو پتا ہو بھائی یہاں پہ ادھر سنایپر بیٹھا ہوئے اب آگی زون بن گیا میں نے بلیٹ کو کال دی وہ پتھر پ گیا وہ وہاں پر بلکل ایسی بیٹھا لیکن وہاں پر تھوڑا سا پھانس گیا تھا وہ پنچ ہو گیا تھا ہر طرف سے پاٹ رہی تھی اور اسے وجہ سے وہ ناک بھی ہو گیا اب مجھے فائرنگ آ رہی تھی یہاں سے کیونکہ میرے پاس اوم تھی اب مجھے یہ بندہ نظر آ گیا لیکن میں رینڈم شارٹ اسے نہیں دینا چاہتا دیکھو پیشنس دیکھو بندے کا جو سنایپر ہے تو اس کا پیشنس بھی ہونا چاہیے بھائی یہ دیکھو میں بلکل ویڈ اسے میرا نہیں پتا تھ گا لیکن میں نے پراپر موقع موقع دیکھا بھئی اب سے ہی پڑے گا ہے اب سے ہی پڑے گا اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہیڈ دیا اس کی وجہ بلیڈ کو بھی بچانے گا لیکن اس کو تھارڈ پارٹی سے ایک اور طرف سے پڑھ گئی کنفرم ہوگا لیکن نہیں تو جو اسے بلیڈ کو مار رہا تھا وہ کنفرم مار جاتا ہے اب مجھے بھی آگے موو کرنا تھا کیونکہ زون سٹارٹ ہیں دس سیکنڈ میں پہلے سی ویڈی سے بتا رہوں بھائی دیس سیکنڈ نہیں تھی اور اپنا ادھر ویڈ پہ پہلے فائر آ رہا تھا ہم وہ بھی کلیر کرنا تھا لیکن رائٹ پہ پتھا تھا فل ایزی تھا ہمارا یہاں پہ بس سموک اب جہاں پہ آگا میں بھی یہاں پر فائد لے سکتا ہوں اب بس ہم نے میں اپنی پوری ٹیم کو بیک سے کال دے رہا تھا کہ بھائی تم لوگ بھی آجا بس اب اب ہم نے یہاں پر کرنی تھی پراپر گیم گاڑیاں بھی آگئی اب ہمارا کور بھی بن گیا سموک بھی ہو گیا سارے بس اب لوگ ہم نے کرنی تھی پراپر فائٹ یہاں پر یہ دیکھا ہے اور یہ پڑا اس کو اوم کا بھائی کنفرم اگلے کو بھائی سار آپ لوگ میرے پاس آپ لوگ اس طرح ہوتا ہے نا بھائی ٹائم ہوتا ہے بھائی اگلے ایک سپری آنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوم کا ایک شارٹ اگلہ کبھی بھی ویگ زیگ ہو کہ اس کا اتنا پرفیک سپری نہیں آئے گا لیکن آپ کا ایک اوم کا کھڑے ہو کر شارٹ نا اگلے کو کنفرم نہ کر سکتا ہے اب یہاں پر جا کے لگائی ویزر نے آگے گا� گاڑی تھوڑی سیدھی لگا دی تھی اس نے کور سے نہیں بنا اسے لیکن اسے بیک سے بھائی کافی پڑ چکی تھی یہاں پر ہم سموک کر رہے تھے لیکن وہ کنفرم ہو چکا تھا میرا دل تو اس سے بچا لیتے لیکن وہ کنفرم ہو چکا تھا اب یہاں پر میں کوئی ایم فور یوز نہیں کر رہا اب یہاں پر میرا شارٹ مجھ سے ہو گیا بہت خوصا بھی گیا لیکن ایزی کھڑا تھا بندہ لیکن تھوڑا سا میں نے مسٹیک کر دی کیونکہ میرا تھوڑا سا ایم یہاں رائٹ ہو گیا تھا سی شفٹ نہیں ہوا لیکن میں نے کہا بھائی نہیں اوم ہے کلوز میں بھائی یہ دیکھو اوم صرف یہ نہیں ہوتی دور کے لیے یوز ہوتی ہے بھائی کلوز کے لیے بھی اتنا کلوز اتنا میں آپ لوگ اوم یوز کر سکتے ہو کیونکہ اس کا اگلے ہیڈ دیکھ رہا ہے ایدر سپری سے اچھا اوم یوز کرو یہ شارٹ اب دوبارہ اس نے ہیڈ نکالا اور یہ اگین پڑ گیا صرف بھائی اوم کلوز میں نہ مست ہے بھائی کلوز میں تو اور ہی مزہ دیتی ہے کیونکہ جو شار شارٹ ہوتا ہے نا وہ بڑے مزے کا لگتا ہے اگلے کہتا ہے بھائی سرپرائیز اچانک ایک شارٹ میں مزہ آتا ہے بھائی اوم کے شارٹ میں اور ایسے نہیں کہ بھائی آپ لوگ بھائی سنائپنگ کر رہا ہو اور آپ لوگ کا یہ جو کرس ایر ہے نا یہ آپ لوگ کو بندے کے اوپر کھلنا چاہیے بندے کے اوپر بلکل کرس ایر اوپن ہونا چاہیے نہ کہ لیفٹ اور اتنا رائٹ اور تھوڑی سی ڈرائگنگ ہو سکتی ہے ملکہ دریک کر سکتے ہیں اگر آپ کو بندے کا کنفرم نہ پتا ہو لیکن اگر آپ کو بندے پتا ہو تو وہاں پر آپ کو سکوپ بلکل ڈائریک وہاں پر اوپن ہونا چاہیے ڈرائگ کا ٹائم بعد میں اب مجھے یہاں پر پہ چل گیا تھا اب یہاں پر وہ مجھ بھی سکوپ کر رہا تھا لیکن میں نے فرس ٹائم اسے بارڈی دے کر سائٹ پر ہو گیا اور وہاں پر وہ بھی ناک ہو گیا اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں ناک دیکھیں آپ لوگوں نے کتنے نکالے بھائی اوم سے لیکن کل دیکھو میرے بھائی بھائی اوم مہلا بھائی تو میرا کلی نہیں ہو کل مشکل ہے بھائی قدم سے یہ ہوتا ہے بھائی ناک پڑا ہوتا اسے آپ بہت ایزی کنفرم کر سکتے ہو لیکن بھائی کل کا تو بھولی جاؤ بھائی اگر آپ لوگوں پاس اوم مہلا بھائی سنائپر بہت کام کل نکالتا ہے لیکن کبھی کبھی بھائی میں بتاتا ہوں فریگر سے بھی زیادہ سنائپر کل نکال لیتا ہے میرہ مار کے میپ میں اسپیشلی میرہ مار میں کیونکہ بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں کو ناک پڑا ہوتا ہے بھائی اوم آگی نا میرہ مار میں تو بھائی بہت ہی مزہ آ جاتا ہے صحیح والا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ اس میں آتا ہے انفرچنیٹلی ہم چکن تو نہیں لے پائے لیکن فور پوزیشن لے لی اور بھائی کل بھی ہمارے زیرو یہاں پہ ریپر کو بھی ہر طرف سے پٹ رہی تھی اور یہاں سے میرا بھی نیڈ نہیں سہی اس پہ جا پایا اور یہاں پہ بھائی ہم لوگ مر گئے یہاں پہ ہمارا ستیہ ناس ہو گیا لیکن کل بھائی ایس ایڈ زیرو کل لیکن چلو کوئی نہیں آپ لوگوں کو ڈیمج دکھاتا ہوں فور پوزیشن بھائی کل زیرو ڈیمج بھائی ایس ایڈ بھائی ایٹ انڈر ڈیمج ہے لیکن چلو کوئی نہیں ہے رہا جی جی ٹو میٹیم اور گائز اگر کوئی نیکس ویڈیو جس بارے میں چاہیے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ بھائی